ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے ایک اپنے ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ نے میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا پوچھا مہین کے ساتھ میں نے ایک لائپ کیا تھا جس ویڈیو کو میں نے سے دو پارٹ میں کنمیٹ کیا تھا آپ نے اس ویڈیو کو فرش پارٹ اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس دسکرپسن میں مل جائے گا اور اس ویڈیو کو آج سیکنڈ پارٹ میں ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے تو شروع سے آخر تک بنے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھئے اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کریے اور ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اچھلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے ہمارے اور آپ کے لائف سے جڑی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملنے والی ہیں ویڈیو کے آن تک بنے رہیے اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے چینل پہ ایک چیز اور لے کر کے آؤں گی کہ ویسے سٹوڈنٹ جو پور ہیں قریب ہیں جو پڑھائی کرنا چاہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے پانچ دس پچاس ہزار روپے یا پھر کچھ پیسے جو ہزار روپے سے پانچ دار تک کی اسٹیٹس میں مینٹین ہو جائے جیسے کی اگزام کے لیے فرم نہیں بھرنے کو پیسے ہیں ٹوشن فی کے پیسے نہیں ہیں فرم فیلپ کرنا ہے پیسے نہیں ہے ٹیسٹ دینا ہے کسی کوچنگ کا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے لیبل پہ جو سٹوڈنٹ کی پروبلم ہے جو پور سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے میں ساتھ اس چینل پہ کچھ ایسی بیوستہ رکھوں گی جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے لائف کوسٹن سیسن ہوگا آنسر کرنے کی اپورچنٹی ہوگی اور آپ کچھ پیسے وہاں پہ آن کر سکتے ہیں میری طرف سے وہ ڈونیشن ہوگا سٹوڈنٹ کے لیے جیسے کہ آپ نے ابھی تک سنا کہ ہمارے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے سٹوڈنٹ ہیں جو باہر میں رہ کے پڑھائی کر رہے ہیں جو اگرم لوگ کوسٹ کے ہیں گریب ہیں جن کو فارم اپلائی کرنے کے لیے جو موپلائی کرنے کے لیے فارم فلیپ کرنے کے لیے پیسے کا بیوستہ نہیں ہو پاتا ہے جو گریب ہیں تو ان کے لیے وہ ڈونیشن کی طور پر لائف سیکسن کریں گے کوسٹن آنسر کریں گے اپنے ویڈیو کو لائف میں جو لوگ ان کے کوسٹن کا آنسر دیں گے یا جو بھی آپ سمجھ لیں تو ان کو کچھ مار کے حساب سے ان کو سیلیکشن کیا جائے گا اس حساب کے ان کو ڈونیشن دیا جائے گا جس سے وہ آگے چل کے اپنی پڑھائی میں ہیلپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے وہ ہمارے اور آپ کے پڑھائی میں کافی ہیلپنگ مومنٹ ہو سکتا ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو آگے ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے میں نے اپنی لائف میں جو برے دن دیکھے ہیں میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی بچہ جسے میں جانتی ہوں وہ میرے ہوتے ہوئے بھی سکول کی فی کے کارن پیسو کی کمی کے کارن فرم اپلائی نہیں کر سکتا ہے کسی پارٹیکلر کوچنگ کا ٹیسٹ نہیں دے سکتا ہے تو میری اپنی خود کے طلب سے ایسی ایفورٹ رہے گی اور میں بھی اس مہینے کے اینڈ تک میں اس سیشن کو سٹارٹ کر سکوں اسی چینل پر تو اگر آپ پڑھائی لیکھائی کرتے ہیں اور آپ سٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہیں مکھرجی نگر پٹنا راجنگر نگر ان سب جگہوں پہ رہ کے آپ بومنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ بہت پور ہے تب بھی اور آپ اپنے گھر سے ہیں تب تو کوئی بات نہیں تب تو میری آپ کو ایکسٹر سپورٹ ہوگی میں تو کبھی نہیں چاہوں گے کہ آپ ان ستہروں میں جیسے کی جو بھی ہے مکھرجی نگر پٹنا یا دلی ان سہروں میں جا کر کہ اپنا سمیہ برباد کریں اور میری ایک کوشش رہے گی کہ سٹوڈنٹ کو ہیلپ کرنے کی تو اس میں میں کتنا سکسسفول ہو پاتی ہوں یہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن آپ سب کا مجھے ساتھ تو چاہیے اگر آپ پارٹسپیٹ کروگے آپ بچے جو بھی پڑھائی لکھائی کرنے والے ہو تو آپ کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز ہوگی پراوین کامبلا جی میری کوالیفیکیشن جان کے آپ کیا کروگے بتاؤ کوالیفیکیشن بتانے کا مطلب ہے کہ پھر لوگ کہیں گے تو یہ کر کے وہ کیوں نہیں کیا وہ کیا تو وہ کیوں نہیں کیا جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے ساتھ ان میں سے کچھ ایسی کوالیفیکیشن ہے جس کے بارے میں اپنے سے زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہیں ہوگی اور ایک یا دو یا تین کوالیفیکیشن تو نہیں ہے میرے پاس میں چار بھی نہیں ہیں اسے بھی زیادہ ہوں گی اور کئی ہوں گی کئی ایک ہوں گی میں بھی میں نے اپنی لائف کا ایک ایک ٹائم الگ الگ چیزوں کو لرن کرنے میں بھی دھایا ہے تو جہاں تک رہی بات کوالیفیکیشن کی تو بچپن میں جو شروعات ہوتی ہے میری مجھے لگتا ہے کہ ایٹھ کلاس ٹینھ کلاس اس کے بعد ٹوالت کلاس گریجویشن اس پڑھائی کی اس سٹڈی کے بیچ میں میں نے الگ الگ اور بھی چیزیں کی ہیں اپنے ساتھ مطلب الگ الگ سبجیکٹ کو پڑھنا الگ الگ سبجیکٹ کا ایکزام دینا الگ الگ سبجیکٹ کا لائسینس لینا ایکسپرٹی لینا جو بھی تھا اور وہ کرتے کرتے آج اس لیبل پہ ہوں کہ کسی ایک پارٹیکولر فیلڈ کے بارے میں میں نہیں کر سکتی کہ میرے پاس کیا ہے لیکن صرف گریجویشن لیبل کی اگر آپ ڈگری کی بات کرو تو وہ میرے پاس چار سبجیکٹ کی ہے جو صرف گریجویشن لیبل کی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جیسے کی کیمیسٹری آرنس ایک گریجویشن کرنا بیچلر آف لیگل بیکولیم کرنا جسے لاؤ کی پڑھائی کہتے ہیں باقی آپ فینانشل رسک منیجمنٹ اس میں میں نے بیچلر کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو میری پارٹیکولر کوالیفیکیشن جو آپ پوچھ رہے ہو کیا ہے کیا نہیں یہ سب بیچلر ڈیگری کی بات جیسے کی آپ نے ابھی تک سنا پوچھا میں سے پوچھو کسی نے کوشن کیا کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن بھائی کوالیفیکیشن تو اتنی ہے کہ ساعدہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی آپ نے سنا بھی ہوگا میں کے پاس کافی کوالیفیکیشن اور جیسے کی پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا میں نے کہا جو لوگ کے پاس ایجوکیشن ہے اور دوسروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز کی کافی ان کو مطلب دکت ہے اس چیز کی وجہ سے انہوں نے یہ ریسیزن لیا ہے کہ میرے پاس جتنا ایجوکیشن ہے میں اپنے مادیم سے اگر کسی کو اسپائر یا کسی کے لائف کو صدار سکتے ہوں تو ان کا یہ جو پریاس ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا جس کے ان سے اسپائر ہونے کا بہت سارا ریزن ہے ان میں سے ایک ای بھی ہے کہ ان کے اندر کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اور آج کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا بھی ایجوکیشن آتا ہے تھوڑا بھی پیسہ آ جاتا ہے تھوڑا بھی لوگ بڑے عدے پہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک الیک سا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہم کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے سوچ رہی ہیں بھلے کے لیے کر رہی ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو آگے ویڈیو میں دیکھئے کہ پوزہ مہم جو ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کیا سوچ رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے ایک ویڈیو میں کمنٹ جرور کرنا ایک کوششن ہے ٹائم جو بنا بہت مشکل ہے ایکزام دینے آتا ہے بارہ پندرہ لاکھ بچے بٹا جب صرف دس کو ہی ملتے پتا ہے ہاں مس آرٹی بلکل صحیح جو سوال آپ نے یہاں پر لکھا ہے میں سمجھ گئی آپ کی پروبلیم مجھے خوشی ہے کہ آپ کے دیماغ میں یہ بات آئی ٹھیک ہے یہ بات ہر کمنٹ جوپ کی ہر یوڈ کی دیماغ میں کہ جب دس لاکھ بچے ایکزام دے رہے ہیں دس ہزار سیٹ ہے دو لاکھ سیٹ ہے تو باقی بچوں کا کیا اس کے لیے ہی یہ چینل میں نے اوپن کیا تھا ایسے ہی سوالوں سے بچانے کے لیے اور ایسے ہی سوالوں کا آنسر کے لیے لیکن میں بہت لیٹ ہو چکی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں انجسٹس کر دیا لوگوں کے ساتھ جو سچ مجھے بہت پہلے سیئر کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر پائی ٹائم پہ اس لیے مجھے سڈنلی ریالائز ہوا کہ میں بیک ٹو بیک یہ اس کی تیاری کافی دنوں سے چل رہی ہے ٹھیک ہے میں لگو دیر دو مہینے سے سٹوڈنٹ کے ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی ہوں لیکن میں دے نہیں پائی اگر میں ویڈیو نہیں دے پاؤں گی آپ کی لائف میں کلیئر کرا دوں کیونکہ دنیا بہت تیجی سے ایک سے ڈیر سال میں بدلنے والی ہے بہت تیجی سے ہماری اسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اور اس بیچ میں میں نہیں چاہتی کہ میں بھوکماری کا کوئی درشہ دیکھوں میں مار کاٹ کوئی درشہ دیکھوں اور اس کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کو روکوں جس وہ چاہ رہے ہو جو بربادی کر رہے ہو آپ سب اپنی لائف کی وہ بربادی نہ کر سکو چاہے جو ہو سکے گا مجھ سے جو بن پڑے گا میں آپ کی ہل بھی کروں گی میں ایک طرف یہ بھی کر سکتی ہوں آپ سے کہ آپ پڑھائی مت کرو لیکن اگر پھر بھی پڑھنا ہے تو میری آپ لوگوں کی ہل بھی ہوگی چاہے میں جیسے کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے ایک برا دن دیکھا اپنی زندگی میں جب میرے پاس سکول میں فیس دینے کو پیسے نہیں تھے بینا کتابوں کے میں پڑھائی کی تھی ٹینتھ تک کی پڑھائی مصلابہ سٹینڈر سکس ٹو ٹینتھ میں نے بینا بکس کے پڑھائی کی ہیں اپنی لائف میں کیونکہ میرے فادر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارا مینٹین کر سکے یا تو وہ مجھے بک دلا سکتے تھے یا فیسکول کی فی بھر سکتے تھے تو میری سٹڈی اس طرح سے ہوئی ہے اور وہ دکھ مجھے یاد ہے اور میں اس پینفل سچویشن سے کسی کو گجردو پہ نہیں دیکھنا چاہتی اس نے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کو جو بھی ہو سکیں از اے سکولرشپ از اے ہلپ از اے ڈونیشن جو بھی ہو سکتا ہے یہ اس چانل پہ ایک کوشن سیشن رہے گا جس میں آپ سے میں کچھ سوال پوچھوں گی اور جو آنسر دے گا ان میں سے ٹوف تھری ٹوف فائب کو سیلیکٹ کر کے میں اپنی طرف سے کچھ ڈونیشن دوں گی چاہے یہ کام میں جیسے بھی کر سکوں میری کوشش صرف ایک ہوگی کہ آپ سب کا سمیہ ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کے سمیہ کو برباد ہونے سے بچایا جائے جروری نہیں کہ آپ کے ہر سوالوں کا میں جواب دوں گی میری ایک ہی لائف میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی رستہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی اچھے مٹ نہیں کوئی فائلیر رہی لائف کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے اگر اس کو کنٹرول کرنا تم سیکھ جاؤ تو دنیا میں پھر تمہاری جیت ہی جیت ہوگی وہ ہار بھی تمہاری جیت ہوگی تمہیں سمجھ میں آئے گا کی اس ہار کے پیچھے میری کونسی جیت چھپی ہوئی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ سب کو اتنا سٹرونگ کر سکوں کہ جو فیس کر رہے ہو اپنی لائف میں وہاں سے نکل کے کچھ وہ بن سکو جو آپ نے ساید سوچا بھی نہ ہوگا میں بھی میں آپ کو بھرم میں رکھنا نہیں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سچائی کا سامنا کرو اپنی لائف میں جو فیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرو اور جیسے آگے بڑھ سکتے ہو ویسے آگے بڑھو اپنی لائف میں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب لائف میں یہی چیز important ہے یہ نہیں ملا تو سوسائٹ کر لیں گے یہ نہیں ہے میری زندگی میں تو ہے ہی کیا سائد ان سبھی چیزوں سے اوپر کی بات آپ کو میرے چانل پر دیکھنے کو ملے گی فیلحال تو چار پچ اپیسوڈ سٹوڈنٹ کے اوپر ہی ہوگا گورمنٹ جوب اور اس کے اردگرد ہوگا کچھ ایسی کالی دنیا ایسی کوئی سچائی جو سائد آپ سب جانتے بھی ہو جانبوچ کر آنکھ بند کر کے رہتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ سب تیاری کر رہے ہیں ہم بھی تیاری کر لیتے ہیں تو اگر کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی برباد تو میں نہیں روک سکتی ہوں آپ سب کو لیکن میری کوشش ہوگی میرا مقصد ہے آپ کو وہ انفرمیشن دینا جو کہیں ایویلبل نہیں ہے جو کوئی نہیں دے رہا ہے کیونکہ میری کوئی سوارتھ نہیں ہے آپ سے اور میں اپنی خوشی کے لیے اور kind of charity کہہ سکتے ہو میں نے بجپن میں چیز سیکھی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا دان ہوتا ہے ویدیا کا دان پیسو کا دان نہیں انے کا دان نہیں آپ کسی کی help کر دو سیوہ کر دو وہ نہیں دنیا میں سب سے بڑا دان ہوتا ہے ایزوکیشن دینا کسی کو اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو وہ دینا تو سمجھ کے ساتھ مجھے یہ ریلائز ہوگا کہ میرے پاس ایک پلٹ فارم ہے جہاں میں لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتی ہوں جو میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے وہ میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں اور جو ایزوکیشن لوگوں کے بیچ ایویلبل نہیں ہے وہ پروائیڈ کروا سکتی ہوں آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پورٹیکولر کو انسٹیوٹ میں جا کر کے پیش ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی کچھ ایسی انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے جو آپ کو بہت پیسے ایکسپینڈ کرنے کے بعد بہت ٹائم ایکسپینڈ کرنے کے بعد بہت دھوکے کھانے کے بعد سیکھنے کو ملے گا تو وہ اس قربانی سے بچ جاؤ گے اور آج کے لیے اس لائف کو یہاں ختم کرتے ہیں میرے پاس بھی بہت ٹائم نہیں ہے تورنت ہڈلی چار سے پانچوے دن سٹوڈنٹ کے لیے پہلا ویڈیو اس چینل پہ آج جیسے کی تھٹی ہے کتنا ہے ایک اکٹوبر ہمیں بھی آج ابھی کتنا ہو رہا ہے ایک نومبر سوڑی تھٹی کریوں ابھی ایک نومبر ہو چکا ہے تو فائیب نومبر کو آپ کے لیے اس چینل پہ ایک ویڈیو ہوگا سٹوڈنٹ کے لیے پہلا ویڈیو ہوگا اور اس کے باد بیک ٹو بیک ہوگا میں آپ کو بشواس دلاتی ہوں کہ جو بھی ہوگا دل کو بلکل جھب جھوڑے گا آپ کو بہت تکلیف ہونے والی ہے لیکن اس سچ کو سوکاریے گا اور پھر سوچے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں میں نہیں چاہتی کہ کوئی انسان برباد ہو ٹھیک ہے اس کے لیے اگر مجھے آپ کو چار گالی دینی ہے تو آپ دیجئے لیکن سٹ سنیے گا کہ جو بتا رہی ہوں وہ کتا بڑا سچ ہے میں بھی کہ آپ کو ڈی موٹیویٹنگ لگے لیکن وہ کرنا میں لیے جروری ہے جب جکھ موزا ہے تو اس کو آپریشن کرنا اس گھاو کو بھرنے کے لیے انسان کو درد دینا جروری ہے تو میری وہی کوشش رہے گی کہ پہلے بیسک آپ کو میں ڈی موٹیویٹ کر سکتی ہوں میں بھی کہ آپ لوگ مجھے بہت اُلٹا پلٹا سناؤ مجھے بولو فالتو کا گیان دے رہی ہو ایسا ویسا وہ سب سننے کے لیے میں ریڈی ہوں لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ سمجھو سچائی کو پلیز اور اس طرح کے اگر حرکتیں آپ کی بھی ہیں تو آپ سدھرئیے وہاں سے تو آج کے لائف کو یہاں ختم کرتے ہیں چلو با بائی میں بھی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگے ہوگی کافی سکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اگر آپ کو اپنی لائف سے جوڑی کچھ چیزیں آپ سکھنے کو ملتی رہے اور پھر ملتے ہیں بہت جلد آپ کو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دنی واد